اب وقت تھا اصلی کھیل کا شکاری کے بچھائے جال میں شکار بری طرح پھنس چکا تھا بس کچھ باقی تھا تو وہ تھا شکار کو دبوچ کر اس کا کام تمام کرنے کا اور جب شکاری نے اپنا آخری دعو چلا تو بلیک میلنگ کی یہ پوری کہانی صاف ہو گئی اب اس کہانی کا کلائم ایکس آ چکا تھا ڈاکٹر سنینہ اپنے اس کلیگ کے بہت قریب آ چکی تھی اور اس سے پہلے کی بات اور آگے بڑھتی اچانک اس کمرے میں ایک تیسرے شخص کی انٹری ہوئی یہ دیکھتے ہی سنینہ کے ڈاکٹر کلیگ پر مانو بجلی گر گئی یہ تیسرہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ ڈاکٹر سنینہ کا بائی فرن تھا اور اب اس کے کمرے میں جو کچھ ہوا وہ بڑا عجیب تھا سنینہ کے بائی فرن نے ڈاکٹر کو دھمکاتے ہوئے انہوں کی ہر حرکت کمرے میں لگے خوفیہ کیمرے میں قید ہونے کی بات ہے اور تب چروع ہوا اصلی کھیل یعنی بلیک میل اب سنینہ بھی پالا بدل چکی تھی اور اپنے بائی فرن کے ساتھ مل کر اپنی ہی کلیگ کو بلیک میل کرنے لگی گرل فرن اور بائی فرن کی اس جوڑی نے مل کر نہ صرف اس ڈاکٹر کو پوری طرح دھمکانا شروع کیا بلکہ لاکھوں روپے کی مانو بھی رکھ دی لیکن آخر کار معاملہ پولس تک پہنچا اور جلد ہی دونوں کا بھانڈا فون گیا لیکن بلیک میلنگ کی اس کہانی سے پہلے ڈاکٹر سنینہ کا ایک اور سچ بھی تھا جو اب اس واردات کے بہانے سامنے آ گیا وہ سچ جسے اب تک ڈاکٹر سنینہ اور کھر کے چند لوگوں کے سوائے کوئی اور نہیں جانتا تھا دراصل ڈاکٹر سنینہ کا بھی اپنے پائلٹ پتی یعنی وشال سے طلاق تو نہیں ہوا تھا لیکن دونوں سال بھر سے بھی زیادہ وقت سے ایک دوسرے سے الگ رہ رہے تھے اور تو آر بائی فرن کو لے کر ہوئی کھٹ پٹ کے بیچ ڈاکٹر سنینہ اپنے ہی پتی کے خلاف ریپ کی ریپورٹ لکھوانے تھانے بھی جا پہنچی تھی یہ اور بات ہے کہ تب پولیس نے افائیار درج کرنے سے منع کر دیا تھا اور ڈاکٹر سنینہ کوٹ چلی گئی ظاہر ہے ایک طرف جہاں یہ معاملہ پتی پتنی کے آپسی جھگڑے کا ضرور لگتا ہے لیکن اس جھگڑے کے بیچ ایک لیڈی ڈاکٹر کی اپنی ہی کلیگ کے ساتھ پلیک میلنگ کی یہ کہانی یقیناً چونکانے والی ہے سپردیم بینر جی ڈلی آج تک